بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوپیر کے بارہ بج گئے تھے اور آج میں نے کچن کا تھوڑا ایکسٹرا کام کرنا تھا کچن کی کلیننگ کا تو چلیے جی کچن کی طرف چلتے ہیں یہاں پر آ کر سب سے پہلے میں نے ہنڈیا چھولے پر رکھتی تھی تاکہ کھانے کو دیل نہ ہو تو یہاں پر میں شلجم پالک چکن بنا رہی تھی تو ہنڈیا چڑھانے کے بعد بس پھر میں نے کلیننگ کا کام سٹارٹ کیا سب سے پہلے میں نے یہ علماری سے اپنے برطن نکالے چینی اور شیشے کے برطن یہ بہت گندے ہو رہے تھے تو میں نے سوچا سب سے پہلے میں یہاں سے سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے ان برطنوں کی سپائی ہوگی تو کچھ کام صحیح طریقے سے ہوگا تو یہاں پر میں نے اپنے برطن نکالے ہیں اور یہاں پر میں نے ایک پین میں تھوڑا سا لیمن میکس لیا ہے اور اس میں گرم پانی ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے سارے برطن دھونا سٹارٹ کر دیئے تھے جلدی جلدی سارے برطن دھو لیے تھے میں نے تقریباً ایک گھنٹہ مجھے لگا تھا لیکن برطن اتنے زیادہ گندے نہیں تھے تو اس لیے ایک گھنٹے میں میرے شوکیس کے سارے برطن دھول گئے تھے برطن دھونے کے بعد میں نے سارے برطنوں کو ڈرائی کیا اور اس کے بعد پھر میں نے علماری وغیرہ ساپ کی علماری ساپ کرنے کے بعد میں نے سارے برطن اس کے اندر سیٹ کر دیئے علماری بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہو گئی تھی برطن بھی بہت اچھے لگ رہے تھے اس کے بعد بھی میں نے فریچ ساپ کیا اور اس کے بعد پھر میں نے کچن کی کلیننگ کی کچن کی ٹائلز ساپ کی شیلپیں ساپ کی اور آون ساپ کیا یہاں تک کہ کچن کے کیبنٹ بھی میں نے ساپ کیے سارا کچن نیٹ اینڈ کلین ہو گیا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد یہ میں نے بیسن کی ہلوے کی ٹکڑیاں بنائی تھی میرے بیٹے کی پنجاب کالیج میں اینویل فیسٹیول تھا جس میں ٹیچرز نے کہا تھا کہ سب بچے ایک ایک ڈش بنا کر لے کر آئیں گے تو اس میں میں نے اس کو بیسن کے ہلوے کی یہ ٹکڑیاں بنائی تھی کیونکہ جینڈز ویسے بھی میٹھا بھوچ شوک سے کھاتے ہیں تو مجھے یہ اندازہ تھا کہ وہاں پر یہ سب کو بہت پسند آئے گا اور یقین کریں واقعی میں یہ وہاں پر سب ٹیچرز کو بہت پسند آیا تھا اس کو میں نے اچھے طریقے سے پیک کر کر تب دیا تھا تو یہ پیکنگ میں بھی بہت اچھا لگ رہا تھا میں بہت تھگی تھی اس کے بعد پھر میں نے اپنے لئے ایک کپ چائے بنائی چائے پی اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ایک فروک کی شیئر کر لیتی ہوں یہ میں نے اپنی بیٹی کی فروک بنائی تھی تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بہت اچھی فروک سٹیچ ہوئی تھی تو اتنی زیادہ محنت طلب تو نہیں تھی سیمپل سی فروک تھی اس کے میں نے گھیرے پر پیکو کروائی تھی اور اس کے اوپر میں نے پیکوک کا پیچ لگایا تھا اس کو پہلے میں نے گھم سے چپکا لیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کو سوئی کی مدد سے اٹیچ کر دیا تھا اور اس کا گلابی میں نے جو تھا وہ بند بنایا تھا اور اس کی جو سلیوز تھی اس کے آگے بھی میں نے یہ فریل لگائی تھی اور اس کے آگے بھی میں نے پیکو کروائی تھی تو یہ ماشاءاللہ سلکر بہت اچھا لگا تھا اور پہن کر بھی بہت اچھا لگا تھا تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں جو کہ میں کل ہی اپلوڈ کروں گی کیونکہ کل ہمارے گھر کچھ گیسٹ آئیں گے تو پھر یہ فروک میں اپنی بیٹی کو پہناؤں گی تو اس کے بعد میں آپ کو اس کی پہنا ہوا بھی دکھاؤں گی کہ آپ یقین کریں کہ یہ بہت پیارا لگ رہا تھا اس کے بعد یہ اس کی فائنل لک دیکھیں اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پیس